بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میری یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں دس جولائی ہے بدھ کا دن ہے بات کریں گے لاہور گارڈن ٹون میں پیش آنے والے افسوس ناک واقعی کے حوالے سے گزشتہ روز میں نے اس کی ابتدائی ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین لڑکیاں جن میں ایک کا نام جو ہے وہ ایمان زہرہ تھا یہ ساری آئیں رات کو ایک ٹک شاپ کے اوپر ٹوٹل پمپ کے اوپر جو ہے ایک کیفے تھا اور یہ وہاں پہ آئیں پہلے انہوں نے تھوڑی سی شاپنگ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر موجود سیلز مین اور اس کے ہیلپر کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا یہ بات جو ہے سوشل میڈیا پر آدھ کی طرح پھیلی اور بڑا سخت ریاکشن آیا لوگوں نے اس کے اوپر بڑی لانتان کی اور ان لڑکیوں کو جو ہے اچھی خاصی ان کی درگت بنائی الفاظ کی صورت میں ان لڑکیوں نے اس لڑکے کے ساتھ بڑی زیادتی کی وہ بچہ تھا چھوٹی عمر کا بچہ ہے ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے اس کو مارا بھی سہی پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو پتا ہے آج کل خواتین کو پتا ہے کہ جی ایک خواتین کے حوالے سے جو ہے ایک سیل بھی بنا ہوا ہے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے بنایا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کال کی پولیس آ گئی لڑکے کو پکڑ لیا اس کو لے گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے لڑکا تو خیر اب باہر ہے لیکن اب ان لڑکیوں کے لیے مشکل دن شروع ہو گئے ظاہرہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو بھگتنا تو پڑتا ہے اس وقت تو انہوں نے بڑی چڑھائی کر دی کہا گیا کہ بڑی باثر شخصیات کی بچیاں ہیں اس وقت تو انہوں نے اس لڑکے کو مارا اور بیج بچاؤ کرانے کے لیے ایک ساٹھ سال کا بزرگ بھی آیا لیکن انہوں نے اس کی بنا سنی اور اس کو بھی انہوں نے بتایا یہ جارہا ہے کہ ننگی گالیاں دی آپ کو پتہ ہے اس طرح کی جو ہے اکثر بیشتر واقعات آپ کو دیکھنوں کو ملتے ہیں کیونکہ خواتین ہوتی ہیں ظاہر ہے پھر ان کو کوئی آگے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آج کل تو حراسمنٹ والا بڑا معاملہ ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اگر کوئی خاتون آپ کے الزام لگا دے کہ اس نے مجھ عراس کیا تو پھر تو آپ کے لیے معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں لیکن اب ان خواتین کے لیے معاملات مشکل ہو گئے ہیں کیسے ہو گئے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ معاملہ تو کر لیا اس وقت تو ان کو لگا کہ جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے اور انہوں نے اس وقت گالیاں بھی دیں اور اس وقت انہوں نے دھمکیاں بھی دیں اچھا میں نے کل سے کوشش کر رہا ہوں میرے پاس نمبر ہے اس لڑکی کا جو امان ذارہ ہے میں نے کل بھی اس کو کال کی اور آج بھی دو مرتبہ کال کی تاکہ میں اس کا موقف بھی لے سکوں جو کہ ہمارا ظاہر ہے فرز بنتا ہے صحافی ہونے کے ناتے اور ہم آپ تک ان کا موقف ضرور پہنچائیں کہ وہ کیا کہتی ہیں ایک تو ایف ای آر کی صورت میں ایک موقف ان کا آ گیا کہ جی ہمارے ساتھ راسمنٹ ہوئی ہے اور اس لڑکی نے میں گھورا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا لیکن وہ خاتون جو ہے وہ صحافیوں کا جو کالز ہیں ان کا جواب بھی نہیں دی رہی اور اس کے اوپر کوئی اپنا جو ہے موقف نہیں دی رہی اور اگر دے گی تو ہم انشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم پہ کسی اور دوست صحافی کے پلیٹ فارم پہ اب انہوں نے بقیدہ طور پہ جب ان کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ جب چیز آ جاتی ہے اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پڑھتی ہیں کہیں پہ سٹوگنٹس ہیں ویڈیو بھی آگئی اور ویڈیو کے بعد سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ بحث ہونا بھی شروع ہوگی تو اب انہوں نے جو لڑکا ہے اور جو سٹور کا مالک ہے اس کے گھر اپنے بندے بھیج کے بتایا یہ جا رہا ہے ان کی فیملی کے لوگ تھے ان لڑکیوں کی فیملی کے لوگ تھے ان سے بقیدہ معافی مانگئے اور انہیں کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ایک تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور معافی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے نقصان کی بھی تلافی کرنے کے لئے تیار ہیں ہم نے جو وہاں سے شاپنگ کی جو چیزیں ہوئیں وہ ہم جو ہے آپ کو اس کی تلافی کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے دوست ہیں لاہور سے رپورٹر ہیں محمد حارون اپنا یوٹیوب بھی کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے جو سٹور کا مالک ہے اس سے گفتگو کی ہے میں تھوڑا سا اس کا کلپ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کس طرح معافی تلافی ہوئی ہے لیکن معاملہ اس سے ایک اور الٹا پڑ گیا ہے میرے ہاتھ میں ایک درخواست ہے یہ درخواست کیا ہے آپ کو پڑھ کے سناوں گا پہلے آپ یہ گفتگو سننے کہ محمد حارون سے جو سٹور کا مالک ہے اس نے گفتگو کرتے ہوئے اس معافی تلافی کا سبب کیا بتایا ہے ان لوگ انہیں کیسے ان سے معافی مانگی ہے اور انہوں نے کیسے معاف کیا ہے اور آگے کیا ہوگا لیکن اس سے آگے کا ایک معاملہ میرے ہاتھ میں یہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں پہلے سن لیں حارون کو اس کے مالک نے کیسے بتایا کہ ان میں کیسے معافی مانگی ہے پیچ اپ اس طرح ہی جو ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے وہ سوڈنٹس ہیں کہ یہ مارے کیریئر کا سوال ہے اور یہ وہ ان کے فیمیلی نے بھی آکے ہون ہے ان کے فیمیلی میں سے ان کے بائی تھے کوئی اس طرح نہیں وہ جو لڑکی ہیں جنہوں نے یہ پہلا اس کو تھپر مارا اس کی فیمیلی ہے یہ باقیوں کی فیمیلی ہے تینوں اکٹھی کیونکہ اپنی ایر کے مطابق یہ سہیلیاں جو ہے نکھ رہے ہوئی یہ سب کی فیمیلی ہے تینوں لڑکیوں نے انہوں نے آپ کے باپ ہی مانگی ہے کمپنسیٹ کیا تو ہی کمپنسیٹ کچھ بھی نہیں چھوکڑی کیا کمپنسیٹ کرنا ہے جو یہاں تینوں پھاک آپ نے دیکھا ہے ایڈ میں دال کہ لے گئے گا اس کے پیسے دیونے ہیں اور دیکھا نخصان آپ کا ہوا کاؤں وڈیریا تو اور پھولئی وہ تو مطلب دیرمیشن ڈھائی سی بات ہے آپ کے کچھوں کے بات پر اس طرح آپ کیا ہوں اس طرح دیرمیشن ڈیرمیشن ہم نے پچھنے لئے سٹور مالک کی گفتگوہ آپ نے سن لی واضح دور بے کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں وہ آئے ہمارے گھر میں اور انہوں نے ہم سے معافی مانگی اور پھر انہوں نے جو ہے ہمیں کہا کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے پانچ ہزار روپے کا ہمارا شاپنگ کا نقصان ہوا تھا انہوں نے ہمیں وہ دیئے جو میرا کونٹر وارٹر ٹوٹا ہے خیر ہے وہ تو اب کیا ہو سکتا ہے جو چیز اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو ماف کر دیا لیکن یہ تو تھا سٹور کا مالک اصل جو معاملہ ہے وہ تو اس ہلپر لڑکے یوسف کا ہے یوسف نے ایک درخواست دی ہے جناب ایس پی مارڈل ٹاؤن کو جو کہ میرے پاس موجود ہے اور اس میں یوسف کیا لکھتا ہے آپ کو یہ بتاتا ہوں اور اس پہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یوسف کی درخواست آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی وہ کہتا ہے کہ جی میں گارڈل ٹاؤن میں جو ہے ٹوٹل پٹرول پامپ پہ جو ہے ویلکم کوئی ایک سٹور ہے وہاں پہ جو ہے میں ہلپر کے طور پہ کام کرتا ہوں اور مورخہ اس نے جو ہے تاریخ بتائی ہے کہ ساتھ ساتھ کو رات تقریباً ایک بجے کے بعد جو ہے ہمارے سٹور پہ چار عورتیں جو ہے وہ خریداری کے گھر سے داخل ہوئیں اور ان میں سے ایک عورت کا نام جو بعد میں مجھے پتا چلا وہ ایمان گا لڑکا یہ کہتا ہے کہ کچھ دیر خریداری کرتے رہی ہیں اور آپس میں گپ شپ اور حسی مزاق کر رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد وہ کہتا ہے میری طرف آئیں اور مجھے کہا کہ جی مجھے آپ ہمیں دیکھ کے کیوں ہاس رہے ہیں اور ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی بہانہ بنا کر ان عورتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور شدید و دکوب کیا اور اس نے بتایا کہ جی سائل کے کان اور گردن سے سارا خون نکلنے لگا وہ کہتا ہے کہ جی سی سی ٹی فوٹیج بھی جو ہے وہ موجود ہے یہ عورتیں سائل کو مارتی نہیں اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتی نہیں اور کہا کہ مزید گھنڈوں کو بھیج کر بھی تمہیں مزاق چکھائیں گی ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ جی اور پھر فوری طور پر ون فائک پر کال کر کے سائل اور کیشر اقبال کو جو ہے وہ حراسہ کرنے کا پرچہ درج کروا دیا اور پتا چلا کہ ان عورتوں نے جو ہے آہ جو ہے ان عورتوں نے انہوں نے کہا کہ جی ہم حضرت و کوب کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی لیکن جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو یوسف یہ لکھواتا ہے کہ میں نے گلے میں سونے کی ایک چین پہنی ہوئی تھی اور میری جیب میں جو ہے وہ چالیس ہزار روپے کی رقم بھی موجود تھی جو ان خواتین نے نکال لی اور جو خریداری کر رہی تھی اور اس قبل بھی ادانی کیا اور اس کے بغیر بھی چلی گئی اور اس کے بعد جو کہتا ہے کہ جی ان عورتوں نے سائل کو حوالات میں بھی بند کروا دیا اور انہیں سخت زیادتی کی ہے اور مقدمہ اندرج کر کے سخت قانونی کروائی کی جائے اور امید ہے کہ انصاف ہوگا اور یوسف خان والد اس کی والدیت لکھی ہوئی ہے اس لڑکے نے ایس پی مارڈل ٹاؤن کو ایک درخواست دی جو کہ اب آگے مجھے پتا چلا ہے کہ ڈی ایس پی کو بھی مارک ہو گئی ہے اب ان خواتین کو یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے تو کر دیا تھا جو کر دیا اب اس لڑکے نے کیونکہ درخواست دی ہے وہ لڑکا بیچارہ غریب آدمی ہے ہیلپر ہے ایک سٹور پہ وہ کسی کہا کیا مطلب آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے ہمارے ہاں امیر کے لیے اور انصاف ہے اور غریب کے ل انہوں نے مارا ہے تو لڑ پتا جانا تھا ان کو اسی دن لیکن کیونکہ لڑکا غریب ہے ظاہر ہے اس نے کیا کرنا بیچارہ مزدوری کر رہا ہے اور وہیں پہ لاہور میں ہے اور پھر ظاہر ہے ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا غریب کیا مطلب آج کل میں خفا بھی نہیں ہو گئے میں اگر کہوں گے غریب کیا اوقات ہے آج کل تو میرا خال سے یہ ٹھیک ہوگا بہرحال جی انہوں نے اب وہ لڑکا تو جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے ہمارے صحافی دوست جو لاہور میں موجود ہیں وہ یہ ہے اس کو پرسو کرنا جو ہے اس درخواست کو وہ پولیس کا کام ہے اب پولیس اس میں مدعی بنتی ہے کیونکہ دیکھیں اس لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پوٹیج دیکھ کے جوڈیشن مجسٹریٹ نے کہا کہ لڑکے نے کوئی حراسمنٹ نہیں کی اور اس نے اس تفوری طور پر اس کو ڈسچارج کر دیا مقدمت سے اس نے کہا یہ لڑکے ہیں جھوٹ بول رہی ہیں اب وہ خود معافیاں بھی مانگ رہی ہیں معافی تلافی اور کہتے ہیں کہ جی سٹوڈنٹ ہے ہمارا کیریئر تباہ ہو جائے گا یہ ہو مارا بھی ہے اب اس میں پولیس کا انتحان ہے پولیس اس میں مدعی بن کے ان لڑکیوں کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس میں اب پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس لڑکے کو ڈیفیم وہ سامنے واضح نظر آ رہا ہے وہ بچارہ ینگ لڑکہ ہے اس کو ٹراما بھی تو ہوا ہوگا کہ آپ کو چار پانچ آبی جگہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی اپنی ایک عزت نفس بھی ہے چار پانچ عورتیں یا لڑکیاں آئی ہیں ان نے آپ کو خوب مارا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کو بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے نام بھی اس کا سامنے آ گیا تو اس کا اپنی بھی ایک جو ہے ڈیفیمیشن لا کے تحت کروائی بھی ہو سکتی ہے بارال جی اس کے اوپر یہ ایک درخواست ہے اب ان کے خلاف کیا کروائی ہوتی ہے ان لڑکیوں کے خلاف اس لڑکے نے جو درخواست دی تھی اس کے اوپر ایس پی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اس کے اوپر کیا عمل درامت کرواتے ہیں پولیس اس میں کیا کردار ادار کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ اس کے جو اس نے کہا ہے کہ مجھے مارا بھی ہے مجھ سے پیسے بھی لیا ہے میری سونے کی چین بھی لے گئی ہیں اور چیزیں بھی لے گئی ہیں جن کا بل نہیں دی ہے پانچ ہزار بل تو انہوں نے دے دیا ہے مالک بتا رہا ہے آپ کو لیکن اس لڑکے کی جو عزت نفس کے ساتھ ہوا ہے جو اس کے ساتھ زیادتی انہوں نے کی ہے اس کا آزالہ یہ خواتین کیسے کرتی ہے اور پولیس کیسے کرواتی ہے یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا میری کوش ہے ان خواتین کا بھی موقف لے لوں مجھ تک جو بھی چیز پہنچے گی انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ جو ہے سب کا اپنی زمان میں رکھے اور اللہ سب رحم و کرم کرے اجازت انشاءاللہ اگلی ورے ملوقات ہوگی پاکستان زباد اللہ حافظ